اسلام علیکم ناظرین اکرام روشنی لائٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ درولش ایرثرل شاید ان چند ڈراموں میں سے ایک ہے جس سے اس کے مددہوں کا ایک جذباتی تعلق ہے اس کے مددہ اس قدر جوشیلے ہیں کہ اس ڈرامے کی کہانی اور کرداروں کی خلاف کچھ نہیں سن سکتے اور اس ڈرامے کو انکمپیرابل یعنی بے نظیر اور بے مثال قرار دیتے ہیں اور قرارلش اسمان کے اکثر مددہوں کے اتعداد بھی درولش ایرثرل سے ہی قرارلش اسمان کی طرف سوچ ہوئی ہے اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ درولش ایرثرل کو تو ختم ہوئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں اور قرارلش اسمان کا سیزن فور بھی ختم ہو چکا ہے تو ہوا یہ کہ آج کل ان دونوں ڈراموں کے مددہ اپنی زندگی میں مگن تھے اور پاکستان میں بننے والے لیچڈ راموں پر بھی خاموش تھے اور ان کی طرف دھیان دینا تک گوارہ نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ قرارلش اسمان کے سیزن فائیو کا انتظار کر رہے تھے لیکن ناظرین اکرام یاسر نواز اور نیدہ یاسر نے ایک بار پھر ایرثرل ڈرامے کے خلاف بیان دے کر ان ڈراموں کے مددہوں کی تنقید کا روخ اپنی طرف مول لیا ہے اور ان دونوں میاں بیوی نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ درولش ایرثرل میں بھی تو ساس بہو کے مسئلے اور سازشیں ہی تھی اگر صرف جنگیں ہوتی تو لوگ اس ڈرامے کو کیوں دیکھتے آپ ہی سن لیجئے کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہیں کوئی بھی ڈرام اٹھا کے دیکھ لیں آپ اگر جاتے ہیں ارتوگل غازی میں بھی جاتے ہیں تو وہ ارتوگل غازی جنگیں تو کم دکھاتا تھا نیدہ نیدہ دیکھا ہوا ہے میں بھی نیدہ ساں بیٹھتا تھا اس میں وہ رومانس اس میں وہ ساس اس میں بہو اس میں سازشیں ارتوگل غازی اگر آپ بیٹھ کے دیکھیں گے نا تو وہ ہی تھا جو خواتین چاہتی ہی رامہ دیکھنا اگر اس میں خالی جنگیں ہوتی نا وہ نہیں ہٹ ہوتا نہیں ہٹ ہوتا وہ اس میں بھی انہوں نے کانٹینٹ وہ ڈالا جو عام پبلک دیکھنا جاتی اب اگر میں نے چپراہ بنایا چپراہ سجل کے ساتھ تو وہ چپراہ ٹاپک کیا تھا ایک بہنوئی ریپ وہ سب کامن ٹاپک تھا لیکن مینہ اور سمیرہ نے اس میں اپنا تھوڑا سا آنگ ڈالا یعنی کہ یہ سب سننے کے بعد مجھے ان دونوں میاں بی بی کے منٹل لیول پر شک ہو رہا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جان سکے کہ اس ڈرامے کی مین تھیم سازشیں نہیں بلکہ یہ سوچ اور نظریہ ہے کہ کبھی ایک پوری سلطنت ظالموں کے آگے گھٹھنے ٹیک دیتی ہے اور کبھی چند سو افراد پر مشتمل ایک پورا قبیلہ ظلم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے غداری اور وفاداری اس ڈرامے کے دو اہم جزف ہیں اور اسلام کی سچائی کو اس ڈرامے میں مرکزی جگہ دی گئی ہے اب جن ساس بہو کی بعد ندہ یاسر اور یاسر نواز کر رہے ہیں وہ حلیمہ اور حیمہ آنا ہیں تو آپ لوگ خود بتائیے کہ کیا انہیں ایک دوسرے کا جانی دشمن دکھایا گیا ہے کیا حیمہ آنا بہو کے خلاف ایرطرل غازی کے کان پھرتی ہے یا کبھی حلیمہ کو ایرطرل کے کان حیمہ آنا کے خلاف پھرتے دیکھا گیا کیا یہ دکھائے گیا ہے کہ حلیمہ جو کہ سلجو کی سلطنت کی ایک شہزادی ہے وہ ایرطرل سے شادی کے بعد کسی قید خانے میں قید ہو گئی ہے یا ناخوش ہے کہ ایرطرل گھر کے عورتوں کے دشمنی نفرت کے درمیان پیس رہا ہے کیا اس ڈرامے میں فیملی ویلیوز نہیں دکھائی گئی کیا حلیمہ اپنے بیٹے گندوز کو بھی اس کی دادی کے خلاف پھڑکاتی ہے جیسا کہ پاکستانی ڈراموں میں دکھائی جاتے ہیں تو کیا حلیمہ اور حیمہ آنا ویسی تھی جواب آپ نے مجھے دینا ہے آپ لوگ تو خود جانتے ہیں کہ پاکستانی ڈراموں میں پاکستانی ثقافت کی کوئی جھلک ہوتی ہے اور نہ ہی گھر کو جوڑنے کی کوئی تربیت دکھائی جاتی ہے صرف ایک مرد اور عورت کے گرد گھومتی حوص کی داستان اور وہ مرد بہنوئی بھی ہو سکتا ہے اور چچا بھی اور ساس بہو دیورانی جٹھانی اور نند بھاوج کی لڑائیوں اور سالشوں کی کوئی کہانی جیسے پاکستانی ڈراموں میں ہوتی ہے کیا ویسی ایرترال غازی میں تھی حالکہ ناظرین اکرام ایرترال غازی میں عورت کا کردار مضبوط اور غیر معمولی ہے دکھائے گیا ہے کہ وہ قبیلی کی سرداری بھی کر سکتی ہے اور اپنے بچوں کی غیر معمولی تربیت بھی وہ جرگوں میں بھی بیٹھ سکتی ہے اور جنگوں میں شرکت کر کے اپنے جنگجوں کا حوصلہ بھی بڑھا سکتی ہے وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اولاد اور خاندان کی حفاظت بھی کر سکتی ہے اور اپنے بچوں کو والد کی بہادری کی داستانیں سنا کر جہاد کا جوش بھی پیدا کر سکتی ہے یعنی کہ ایک قدیم مسلم تہذیب میں عورت جو کارنامے گھر کے چار دیواری میں رہ کر کرتی تھی وہ سب دکھایا گیا ہے جبکہ پاکستانی ڈراموں میں اسی چادر اور چار دیوارے کو پامال کرتی عورتیں دکھائی جاتی ہیں اب ندار یاسر کو اس کا فرق سمجھ نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں اور اس انٹرویو میں یاسر نواز خود اقرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا ڈراما بنایا تھا اور اس کی تھیم کیا تھی کہ بہنوئی اور ریپ استغفراللہ اب ان جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کیا ایسا ہوتا نہیں تو کیا اگر کسی جگہ گندگی ہے تو اسے اپنے مو پر ملنے لگے کیا بیت الخنا کی دیواریں اس لیے نہ بنائی جائیں کہ یہ نیچر کا حصہ ہے اور سچ تو یہ ہے کہ ارترالغازی میں صرف جنگیں اور سازشیں نہیں بلکہ بہترین کردار بھی تھے ایک حد میں رہ کر رومائس بھی تھا دلکرش مناظر بھی تھے سسپینس تھا بہترین اور عالی ڈائلوگز تھے جنگی مہمات تھیں اور لڑائیاں تھیں اور سب سے بڑھ کر ایک مقصد اور مشن تھا کیا پاکستانی ڈراموں کے کرداروں کی زندگی کا کوئی مقصد سوائے سازشوں کے دکھائے جاتا ہے کیا یہ دکھائے جاتا ہے کہ غربت، مسائب اور زندگی کے چیلنجز سے کیسے نمٹا جائے خود پر ہونے والے مظالم سے ہمت اور حوصلہ اور صبر کیسے سیکھا جائے ظلم و جبر کے آگے کیسے ڈٹا جائے نیدہ یاسر اور یاسر نواز کیا جانے کہ ارترالغازی کی کردار میں تو اقبال کا شاہین نظر آتا ہے جس میں خودی، حریت اور جابازی جیسی خوبیاں ہیں ارترالغازی کے کردار نے تو مسلمانوں کو ان کا اصل مقام اصل پہچان اور اصل مشن یاد دلایا ہے اقبال نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ کدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اور اس ویڈیو کے آخر میں میں آپ لوگوں کو مولانا جلال الدین رومی کا ایک واقعہ سنانا چاہوں گی جو کہ انہوں نے اپنی کتاب مسنوی مولانا رومی میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں ایک شیر کا بچہ گم ہو گیا اور بھیڑوں میں پرنے لگ گیا وہ شیر تھا لیکن بھیڑوں میں رہ گیا اور بھیڑوں جیسی حرکتیں کرنے لگ گیا ایک دن ایک بزرگ شیر نے دیکھا کہ ہے تو یہ شیر لیکن بھیڑوں میں رہ رہا ہے اس نے بچے کو پکڑا اور کہا تو شیر ہے بچے نے کہا میں تو بھیڑ ہوں شیر نے کہا تو اور ہے اور یہ لوگ اور ہیں کیونکہ تیری جنس اور ہے اس بچے نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ میری جنس کیا ہے اور یہ مجھے کس طرح پتا چلے گا اس بزرگ شیر نے کہا میں تمہیں تمہاری جنس دکھاتا ہوں اس نے ایک بھیڑ کو جھپٹا مارا اور کھا گیا اور بچے کو کہا کہ میرا یہ عمل دیکھا ہے اس نے کہا جی دیکھا ہے پھر وہ اس کو ایک تالاب پر لے گیا اور کہا کہ تالاب کے پانی میں دیکھو کہ میری شکل یہ ہے اور تیری شکل بھی میرے جیسی ہے جب اس بچے نے اپنی شکل پانی کے آئینے میں دیکھی تو اسے پتا چلا کہ وہ بھی شیر ہے تو اس نے کہا کہ چل اب تو بھی بھیڑ کو پکڑو اور کھا جا مطلب یہ کہ روح تو اس کی شیر والی ہی تھی مگر ماحول نے اسے بھیڑ بنا دیا تھا یعنی کہ اپنا اصل چہرہ دیکھتے ہی وہ بھیڑ سے دوبارہ شیر بن گیا یعنی کہ ناظرین اکرام دیرل شکل وہ آئینہ ہے جس میں مسلمان اپنا اصل چہرہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا مقام دیا تھا لیکن اپنی سستی اور کاہلی کے سبب ہم کیا سے کیا بن گئے تو ناظرین اکرام اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ